موسکار میں ہوں اکھیلیش آنند اور آج کی سب سے بڑی خبر پر آپ کو میں کچھ خاص جانکاری دینے کے لیے آپ کے سامنے اوپستت ہوں آج سب سے زیادہ دیش بھر میں جو چرچہ ہو رہی ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی کی ہو رہی ہے اور چرچہ کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دراصل جس طریقے سے ان کا کافلہ گھیرا رہا پردرشن کاریوں کے بیچ میں پردھان منتری کی سرکشہ میں اسے ایک بڑی چوک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو سوال یہی کہ کیا واقعی پردھان منتری کی سرکشہ میں یہ چوک کا ماملہ ہے یا پھر جو کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ جانبوچ کر بی جی پی والے اس ماملے کو دول دے رہے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے اس کے پیچھے کیا کوئی راج نتک کھیل ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس پر میں وشیش جانکاری آگے آپ کو دونس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ ماملہ کتنا بڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے کچھ بیانوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے پردھان منتری موڈی کے حوالے سے جو بات آئی کہ انہوں نے ایک بات کا اولیکھ کیا تھا بھٹینڈا ائرپورٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ چننی کو تھینکس کہنا کہ میں بھٹینڈا ائرپورٹ تک زندہ لوٹ آیا یہ بات جیسے ہی سامنے آتی ہے کہ پردھان منتری نے اس بات کا ذکر ائرپورٹ پر اردھیکاریوں سے کیا اس کے بعد یہ خبر بہت بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ پردھان منتری کا یہ کہنا کہ چننی کو یعنی پنجاب کے سی ایم کو کہہ دینا تھینکیو میں وہاں سے زندہ لوٹ آیا ہوں اس کے اپنے کئی مائنے مطلب ہیں کیا یہ سب کو جانگوش کر کیا گیا تھا کیا پردھان منتری کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کیا ان کی سرکشہ میں چوب کا یہ بہت بڑا ماملہ ہے اور اس کے لیے ذمہ دار پنجاب کی سرکار ہے یہ کئی ایسے سوال ہیں جس کے بہانے بی جے پی اب کانگریس پر ہملاور ہے اور یقین مانیے آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا مدہ بن سکتا ہے کیوں بن سکتا اسے بھی سمجھئے تھوڑی دیر پہلے اسمیرتی ایرانی کا بھی بیان آ گیا آپ کو پتا ہے موڈی سرکار میں جو منتری ہیں اسمیرتی ایرانی انہوں نے یہ کہا کہ موڈی سے نفرت کریں پر پی ایم سے نفرت کو دیش برداشت نہیں کرے گا یہ بات کہتی اسمیرتی ایرانی نے مطلب آپ دیکھئے جب کڑیوں کو آپس میں جوڑیں گے تو آپ سمجھیں گے اس بات کو یہ چیز اب کہاں سے کہاں تک پہنستی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں جو پنجاب میں چناؤ ہیں وہاں پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے اور یقین مانیے اتر پردیش کے چناؤ میں بھی بی جے پی سے بڑا مدہ بنا کر کانگریس کو گھیر سکتی ہے حالانکہ کانگریس کی طرف سے اور پنجاب کے مکہ منتری کی طرف سے یہ صفائی آئی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو کوئی جانکاری نہیں تھی پردان منتری کے روٹ کے بارے میں وہ سارا کچھ آئی بی والے دیکھ رہے تھے یا پھر اس بی جی والے جو ان کے سرکشہ میں رہتے ہیں وہ سب کچھ تیک کر رہے تھے ہمیں ہمارے پاس جو جانکاری تھی اس کے مطابق ہوای مارک سے جانے والے تھے پردان منتری تو پھر ہم کیسے سجگ رہتے ہم کیسے الٹ رہتے جتنی سرکشہ ہم کر سکتے تھے وہ سرکشہ ہم نے کی ہے اور ساری جانکاری آئی بی کے لوگوں کو ہم دے رہے تھے یہ کہہ کر چننی نے ایک طریقے سے پلہ جھاڑ لیا اور کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ جانبوچ کر اسے بڑا مدہ بی جی پی بنا رہی ہے چونکہ جس ریلی کو سمبودھت کرنے کے لئے پردان منتری فیروزپور جا رہے تھے وہاں لوگ پہنچے ہی نہیں تھے یعنی کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ پردان منتری کی ریلی فلاپ ہونے والی تھی تو اس فضیحت سے بچنے کے لئے بی جی پی نے اسے ایک ٹویسٹ دے دیا ہے یہ کہنا چاہ رہی ہے کانگریس لیکن تھوڑا میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں دنگا کی پردان منتری کی سرکشہ میں کب کب چوک ہوئی حال کے دنوں میں اگر میں بات کروں میں ایک ڈیٹا لے کر آپ کے سامنے اپستیت ہوں یہ جنوری دوہزار سترہ کی بات ہے بیہار کی گھٹنا ہے پٹنا سچیبالے چوراہے پر پردان منتری کا جو کافلہ گزرتا ہے اس کے گزرنے سے پہلے ایک فرضی IPS ادھیکاری کو پولیس نے گرفتار کیا تھا تب اسے ایک بڑی چوک کے طور پر دیکھا گیا تھا پردان منتری کی سرکشہ میں دسمبر دوہزار انیس کی گھٹنا ہے یہ اتر پردیش کی گھٹنا ہے کانپور کی پردان منتری سے ملنے کے لیے راکھویندر سنگھ نام کا ایک یوک نمامی گنگے کے پرجکٹ کے پردیش اپادھیاکش شب بودھن مشٹرہ کے پاس چیکیری ائرپورٹ میں گھوس گیا تھا حالانکہ بعد میں SPG والوں نے اسے دھر دبوچا تھا اس کے علابہ مئی 2018 میں پشم منگال میں بھی ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی تھی جسے پردان منتری کی سرکشہ میں چوب کے طور پر دیکھا گیا تھا پردان منتری نریندر موڈی کا سرکشہ گھیرا توڑتے ہوئے سمرتھک ان کے پاس پہنچ گئے تھے پی ایم پشم منگال کے شانتی نکیتن میں ویشو بھارتی یونیورسٹی کے دکشان سمارہوں میں گئے تھے اس دوران جو یوبک ان تک پہنچ گیا تھا اس نے پی ایم کے پیڑ چھونے کے ساتھ ساتھ رویند نا ٹیگور کی ایک تصویر بھی بھیٹ کی تھی اور ساتھ میں سیلفی لے لی تھی اس نے ایک بہت بڑی چھوک کے طور پر دیکھا گیا تھا کہ ایسے کیسے کوئی شخص پردان منتری کے اتنے قریب پہنچ گیا اور اگر وہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے تو کسی بھی اپری اے گھٹنا کو بھی انجام دے سکتا تھا اس طریقے کی آشنکہ ظاہر کی گئی تھی لیکن جو آج کی گھٹنا ہے بھٹنڈا کے پاس جو گھٹنا گھٹی ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں کئی لحاظ سے ہے اور اسے لے کر اب سیاست گرب ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسان جو پرداشنکاری ہیں کافی وقت سے پرداشن کر رہے تھے دلی کی سیماوں پر اور تینوں کشری قانون کو آخرکار موڈی سرکار کو واپس لینا پڑا یعنی ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو موڈی سرکار کے لیے ایک بڑی فضیحت ہوئی تھی یہ ایک پہلا ایسا معاملہ تھا جس میں پردان منتری موڈی کو یوٹر لینا پڑا تھا اپنے فیصلے میں تو اس لحاظ سے آپ سبت سکتے ہیں کہ کتنی کرکری ہوئی تھی موڈی سرکار کی اور ایسے میں اب جب پھر سے پرداشنکاری انہیں بٹینڈا میں گھیڑ لیتے ہیں تو ظاہر طور پر کئی سوال جواب بھی ہوں گے لیکن یہ ابھی فیلحال اس کے بارے میں جانچ پرتال جب ہوگی تو پتا چلے گا کہ کیا واقعی میں یہ سرکشہ میں چوک کا ماملہ ہے کس طریقے سے چوک ہوئی ہے یا پھر یہ سب کچھ راجنیتی ہے ان کے پیچھے کیا ایک راجنیتی سکرپٹ لکھی گئی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ کانگریس یہ کہہ رہی ہے کانگریس کے نیتہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل پردھان منتری جہاں جانے والے تھے پھر اسپور میں ریلی کو سمبودھت کرنے والے تھے وہاں بھیڑی نہیں تھی اور اس کی کچھ تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں حالانکہ اس کی سچائی کا فلحال کسی کو پتا نہیں لیکن کانگریس کہہ رہی ہے چونکہ بھیڑ تھی نہیں تو وہاں پر فضیحت ہوتی بی جے پی کی کرکری ہوتی کہ پردھان منتری دیکھو پہنچے ہیں لوگ ہیں نہیں تو اس سے بچنے کے لیے سب کچھ بی جے پی نے جانبوچ کر یہ کیا ہے جس طریقے کی الزامات لگائے جا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا بھی ہوگا کہ پردھان منتری اگر خود پٹینڈا ائرپورٹ پر پہنچ کر ادھیکاریوں سے کہتے ہیں کہ سی ایم چننی کو تھانکیو کہہ دینا میں زندہ واپس لوٹ آیا تو اس کے بھی کئی بائنیں مطلب ہیں اور بڑا سوال یہ کہ کیا اپنے ہی دیش میں پردھان منتری سرکشت نہیں ہے ان کی سرکشہ میں اس طریقے سے آخر چوک بھلا کیسے ہو سکتی ہے